ویلکم ٹو مای چینل اردو اہبے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے ایک انتہائی خوفناک ناول بسیرہ کی اپیسوڈ ون رات کا پچھلا پہر چل رہا تھا ہر طرف محب سناٹا چھایا ہوا تھا سناٹا بھی ایسا کہ پر سکون ہوا بھی شور مچاتی محسوس ہو رہی تھی وقت کی گرہیں کسی حسینہ کے رشمی بالوں کی طرح کھلتی جا رہی تھی وہ اچانک اڑان بھرتا اندھیرے کی چادر کو چیتا نموتار ہوا اور بہت آہستگی سے چھت کی دیوار پر اتر گیا ادھر چھت کے نیچے گہری نیند سوتی سارا خوف زدہ ہو کر جاگ اٹھی کمرے میں تاریخی کا راج تھا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا سارا نے گبرا کر اپنے نائے جانب ہاتھ بڑھایا اور اس کے ہاتھ نے کسی وجود کو محسوس کیا وہ بے اختیار اس وجود سے لپٹ گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی ہرکت ہوئی لائٹ جلاو سارا نے سرگوشی میں کہا لائٹ کس نے بند کی ہے اس نے پوچھا سارا نے آہستہ سے لرز دے ہوئے کہا بجلی تو نہیں چلی گئی اس نے خیال ظاہر کیا سارا نے اٹھ کر لائٹ آن کی بلب جلتے ہی سارا اٹھ کر بیٹھ گئی اور عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی سارا کی نظروں میں جانے ایسی کیا بات تھی کہ ایک لمحے کو اس کا دل لرز اٹھا اس نے جلدی سے سائٹ ٹیبل پر پانی کا جگ اٹھا کر گلاس میں پانی ڈالا اور سارا کو دیا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے کیا نہیں سارا گلاس ہاتھ میں ڈلیتے ہوئے جواب دیا اس نے جلدی سے پانی پی کر گلاس سارم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا وہ آ گیا ہے کہاں ہے اس نے پوچھا اوپر چھت پر سارا نے سر اوپر اٹھا کر جواب دیا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ آ گیا ہے مجھے سینے میں چوبن محسوس ہوئی سینے پر ہاتھ رکھتے مانی طلب نظروں سے اس نے اسے دیکھا تھنڈی ہوا بھی لگی سارم نے پوچھا ہاں مجھے لگا وہ میرے سینے پر آ کر بیٹھا ہوا ہے سارا نے کہا سارا بالکل ٹھیک نظر آ رہی تھی سارم نے باغور اسے دیکھا کہیں جسم پر خراش یا زکم کا نشان نہ تھا میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں نہیں ہرگز نہیں وہ تم پر جپٹ پڑے گا سارا خوف زدہ ہوتے ہوئے بولی آ کر ہم کب تک ڈرتے رہیں گے اس سے سارم ہمیں ڈرنا چاہیے احتیاط کرنی چاہیے اللہ جانے کیا بلا ہے وہ سارا نے حیرت سے کہا میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ بلب کس نے بند کیا حالانکہ ہم نے تو رات کو کھلا چھوڑا تھا سارم نے کہا پتہ نہیں میری جب آنکھ کھولی تو کمرے میں اندھیرہ تھا بٹن کھلا ہوا تھا بٹن کھلا تھا سارم نے حیرت سے ہاں بٹن تو آن تھا سارا نے کہا شاید بٹن خراب ہو گیا ہوگا سارا نے خطشہ ظاہر کیا سارم نے بٹن کو دو تین بار آن آف کیا ارے بٹن تو ٹھیک ہے سارم نے کہا سارا جواب میں کچھ نہ بولی اچھا لیٹ چاہو سارم نے کہا اور ٹیوب لائٹ جلنے دو نہیں بند کر دے سارا نے کہا زیرو بلب ہی آن کر دے ڈروگی تو نہیں نہیں جانتے نہیں آخر بیوی کس کی ہو سارا نے تحسینہ بیز نگاؤں سے اسے دیکھا کس کی بیوی ہو سارم نے پوچھا شیر کی سارا نے اس کے سر کے بال مٹھی میں لیے نہیں تم سارم کی بیوی ہو اس نے سارا کی ناک پکڑ کر شوخی سے کہا اور سارم کے کیا معنی ہے سارا ہس کر بولی ذرا بتا دیں سارم کے معنی ہے شیر چلو میری شیرنی اب سو جاؤ صبح مجھے آفس بھی جانا ہے اس میں کوئی شبہ نہ تھا کہ دونوں ہی نیڈر تھے اتنے بڑے گھر میں دونوں اکیلے ہی رہتے تھے سارم دفتر چلا جاتا تو وہ تنہا گھر میں رہ جاتی سارم کے جانے کے بعد خالہ سجو آ جاتی وہ گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے میں گھر کی صفائی وغیرہ کر کے دوسرے گھروں میں چلی جاتی تھی سارا چاہتی تھی کہ خالہ سجو اس کی تنہائی دور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ بیتائے کام کے بعد وہ خالہ کو باتوں میں لگانے کی کوشش کرتی خالہ سجو کے پاس کچھ وقت ہوتا تو وہ اس کے پاس رک جاتی اور ادھر ادھر کی سنانے لگتی اس کی باتیں اس کے مرہوم شور اور بیٹی کے متعلق ہوا کرتی تھی وہ اس علاقے کی سب سے پرانی ماسی تھی جب وہ پہلے دن ان کے گھر کام کے لیے آئی تو حیرت سے اس نے سارا کو دیکھا تھا خالہ سجو کو بیگم یکوب نے بیجا تھا اور کہا تھا پڑوس میں جو نئے لوگ آئے ہیں انہیں ایک کام والی چاہیے کوئی آیا ہے خالہ سجو نے تصدیق چاہی ہاں اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں دو میاں بیمی ہیں بس اے خاک کتنے دن رہیں گے بھلا وہ یہاں خالہ سجو نے پرشان ہو کر کہا وہ کرائے دار نہیں جو چلے جائیں گے انہوں نے یہ گھر خرید لیا ہے اور آج جاتے ہوئے ان سے ملتی جائیں خالہ سجو نے جب نیم والے گھر کا دروازہ بجا کر کچھ دیر بعد سارا نے دروازہ کھولا خالہ سجو اس کو دیکھتے ہی حیران رہ گئی اسے امید نہ تھی کہ اس گھر میں آنے والی لڑکی اتنی کم عمر ہوگی مجھے پڑوس والے گھر کی بیگم صاحبہ نے بیجا ہے خالہ سجو نے برابر والے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا آپ کو کام والے کی ضرورت ہے تم خالہ سجو ہو سارا نے خالہ سجو کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا جی خالہ نے مقتصر سا جواب دیا خالہ سجو پچاس کے قریب عمر کی دبلی پتلی ساملی سی عورت تھی سارا کو اس کے چہرے پر دکھ کی لکیریں نظر آنے لگی ہاں میں خالہ سجو ہوں خالہ سجو نے دوبارہ مسکرانے کی کوشش کی آج آو اندر سارا نے گیٹ چھوڑتے سے رستہ دیتے ہوئے کہا خالہ سجو اندر آ گئی اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور گھر کی طرف بڑھی اندر داخل ہو کر حال میں کرسی کھینچتے ہوئے خالہ سجو خاتب ہوئی بیٹھو خالہ خود بھی کرسی کھیچ کر بیٹھ گئی خالہ سجو کے چہرے سے حیرانگی ابھی تک نہیں گئی تھی جو سارا کو دیکھتے وقت اس کے چہرے پر تھی سارا نے خالہ سجو کی حیرت کو محسوس کر لیا لیکن کچھ نہ بولی بی بی تم نے یہ گھر خرید لیا ہے ہاں سارا نے اقرار میں سر ہلایا اتنے بڑے گھر میں تم اکیلی رہوگی خالہ نے تشویش سے پوچھا میرے شور ہیں میرے ساتھ سارا ہس کر بولی میں اکیلی کہا ہوں وہ دفتر گیا ہے خالہ سجو نے پوچھا وہ دفتر گیا ہے پھر اکیلی ہی ہونا بی بی کیا تمہیں اتنے بڑے گھر میں اکیلے ڈر نہیں لگتا خالہ میں بالکل نہیں ڈرتی سارا نے ہس کر کہا ڈر کس بات کا بی بی کیا تم اس گھر کے بارے میں کچھ جانتی ہو خالہ نے آہستہ سے کہا کیا اس گھر میں سارا نے چونک کر خالہ کی طرف دیکھا اس گھر میں خالہ کچھ کہتے کہتے اچانک رک گئی اس کے چیرے کا رنگ بدلا اور آنکھوں میں ایک دم خوف سے مٹایا پتہ نہیں بی بی سارا نے کریدنا مناسب نہ سمجھا اس کے چیرے پر چھائے خوف کو دیکھتے ہوئے سارا نے اندازہ لگایا جیسے وہ بہت کچھ جانتے ہوئے کچھ بتانا نہیں چاہ رہی اور انجان بن رہی ہے سارا نے فوراں سے بات بدل دی اور اسے گھر کے کام کی تفصیل بتائی اور پیسے تیہ کیے خالہ کیا آج سے کام شروع کروگی ہاں بی بی یہ کہہ کر خالہ سے جو اٹھ کھڑی ہوئی اور جھاڑو سنبھال لیا موسیقی